موسیقی اسلام علیکم جوینٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناز آج کے مہمانوں کا تعریف سب سے پہلے نصیر الدین خان نیر صاحب آج مارے پینل میں ہیں ابوزر سلمان نیازی لیگل ایکسپرٹ وہ بھی ہمیں جوینٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ادنا نادر صاحب اور رانا مبشر صاحب جوینٹ سیشن کا جزوی لازم وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معاملات کچھ یوں ہیں کہ جو جو مسلم لیگ نون کی تیاریاں اپنے قائد کے استقبال کے لئے تیز ہو رہی ہیں ایسے میں ایک ایسی خبر سامنے آنا یا ایسی تبدیلیاں آنا جو کہ تھوڑی معنی خیز ہیں کیونکہ نو مائی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہمیں دیوار سے لگی دکھائی دیتی ہے اور اس کے جو رہنمات آئے ہو کر دوسری پارٹیز میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا سیاست ترک کر دیتے ہیں صرف انہی کو قبولیت ملتی ہے انہی کے ساتھ ریایت ہوتی ہے مینوائل نگران حکومت کا رابطہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہونا یہ ایک بانی خیز خبر ہے محمد علی دورانی صاحب نے مائی کے واقعے کے بعد خاموش ہیں ہمارے نگران وزیر اطلاعات کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئے نے صدر سے مل کر وہ صدر جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف مایوس ہو چکی تھی علیمہ خان صاحبہ نے باقاعدہ ملاقات کے بعد یہ کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے وہ صدر صاحب کے رویے سے مایوس ہیں صدر صاحب کا وہاں سے جواب بھی آیا تھا باقاعدہ ایوان صدر سے اب ان سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کر کے باقاعدہ یہ درخواست کی گئی ہے کہ مذاکرات کا احتمام کرایا جائے مذاکرات پہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے اس سے پہلے بھی ایک وکیل صاحب کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے چمیرن عمران خان صاحب جیل سے پیغام بھیجوا چکے ہیں یہ گرینڈ ڈائلوگ ہونے چاہیے بات چیت ہونے چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے تو کھوجتے ہیں اب ہم کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے کیا لیول پلائنگ فیلڈ کی طرف بات لے جائے یہ نگران حکومت کر رہی ہے تاکہ الیکشنز اگر کبھی بھی ہوں تو ان کو لیجٹیمیسی مل سکے مجھے رانہ صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب نرو مانگ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے میرا نیخیال جی اس وقت اس وقت سیچویشن ڈیفرنڈ ہے اور اس وقت ان کو کوئی اینر اوش اینر او میرا نیخیال ان کو مانگ رہے ہیں بلکہ یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطے بھی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی یہاں پہ پریسپشن بنانے کی کوشش کی جاری ہے یا بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حکومت یا ایڈویسٹریشن کے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں آئے یا ان کو پوش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں میرا نہیں خیال نوبڈیز ان ٹچ ویدھ ہم اور نوبڈیز سینگ نتنگ ٹو ہم اور ان کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے اور ان کے ساتھ نہ کوئی رابطے میں تھا اور باقی رہے گی بات کہ وہ کیا کس طریقے سے اپنی ریٹینشن یا اریسٹ جو ہے اس کو کاٹ رہے ہیں وہ اس میں کئی چیزیں سامنے ضرور آئی ہیں جیسے پہلے وہ ان کے بال بڑے ہوئے تھے وہ شیو نہیں کر رہے تھے پھر ان کے بال بھی ان کی ٹرم ہو گئے پھر ان کے شیو بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی پھر ان کو کھانا بھی ملنا شروع ہو گیا پروپرلی ان کو جس طریقے سے کھانا ملنا چاہیے تھا وہ ملنا شروع ہو گیا ابو زہر will bail me out on this one کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جناب اٹک سے جائے اڈیالا اور لیکن اپنی wishes کے against ان کو جانا پڑا ان کی legal team کے کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا میرے خیال میں miss manage کر گئے اور انہیں اڈیالا جانا پڑ گیا حالانکہ وہ comfortable تھے ان اٹک سو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں اور کچھ ذاتی چیزیں بھی ایسی ہیں جہاں پہ ان کی فیملی کے لوگ جب ان سے ملنے جاتے رہے ہیں میں اتنے ہی کہوں گا کیونکہ میں i don't go into like family details but میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی فیملی کے لوگ جو ان سے ملنے جاتے رہے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے کہلیں کہ i am like trying to choose the right word over here کہ وہ بڑے stress ماحول تھا کوئی اتنا اچھا ماحول نہیں تھا so different suggestions تھی جو انہیں دی گئیں چاہے ان کی ہمشیرہ ہوں تو وہ ان کی طرف سے لیکن i personally think کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے نہ ان کو رابطہ کوئی کر رہا ہے نہ ان کو کوئی پیغامات بھیج رہا ہے نہ ان سے کوئی request کی جاری ہے اور یہ باتیں جو کی جاری ہے کہ جناب انہیں کہا جاری ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائے کوئی administration کوئی establishment کوئی حکومتی لوگ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں نہ ان کو کوئی offers دی جاری اچھا ٹھیک ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے efforts بھی اگر کی جاری ہیں تو وہ minus one formula کی تحتی کی جاری ہیں ران صاحب میں صحیح interpret کر رہی ہوں آپ کی بات کو دیکھیں آپ جو رہا تھوڑا سا پیچھے اگر ہم چلے جائیں اور اگر ہم پنامہ کی طرف چلے جائیں پنامہ جب آیا تھا تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ جو بھی روئیہ تھا وہ روئیہ جو ہے وہ بھی نہیں الیکشن لڑ سکے تھے اور وہ آج تک کہتے ہیں جناب کہ انہیں غلط سزا ہوئی تھی غلط طریقے سے ٹکیٹ کیا گیا تھا پنامہ میں which was absolutely wrong لیکن اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے نہیں لڑے انہوں نے حالانکہ ٹھیک ہے it's a different dynamics ان کے different ہے مسلم لیگ نون کے لیکن اگر یہ بھی میرے خیال میں آخری وقت تک decision لینا یا کہنا مشکل ہوگا کہ جناب وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لیکن لیکن میں کہ جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن کا کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن ضرور لڑے گی کیسے لڑے گی کس طریقے سے لڑے گی ابھی میرے خیال میں ایک ویگ ٹن ڈیز ٹائم آپ کے سامنے آجائے گا وہ کس طریقے سے الیکشن لڑیں گے لیکن پی ٹی آئی الیکشن لڑتے ہوئے نظر آتی ہے جہاں تک پی ٹی آئی کے چیئرمن کا تعلق ہے that's going to be I would say 50-50 ہم سمجھ گئے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر لیکن نیر صاحب صدر صاحب صحیح مایوسی کا پہلے اظہار پھر دوبارہ انہی سے امیدیں ایسا کیوں اس سے پہلے صدر صاحب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی جتنی بھی کوششیں کر چکے ہیں سب فلاپ ہوئیں آپ کی بار کامیابی کی کوئی امید ہے تو کیا وہ نگران حکومت کے کردار کی وجہ سے سمجھی جائے صدر صاحب کا نہ کوئی کردار تھا نہ اب ہے صدر صاحب میں وہ صلاحیت نظر نہیں آئی جو پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند یا سود مند ثابت ہو سکتی صدر صاحب ایک اہم آئینی عوضے پر موجود تھے وہ چاہتے ہو تو اس بگاڑ کو کم کر سکتے تھے لیکن ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی بگاڑ پھیلا ہے کم نہیں ہوا اور ابھی جیسے رانہ صاحب نے فرمایا ہے کسی ٹاپ لیول کے کوئی بات نہیں ہو رہی ایک امکان ضرور موجود ہے وہ الیکشن کی لیجٹیمیسی کے لیے اور الیکشن کو ایک فیرنیس کا کلر دینے کے لیے کہ پی ٹی آئی کا ایک سوفٹ وائین ہو جو انتخابات میں حصہ لے سکے اپنے کینڈرڈز فیلڈ کرے پی ٹی آئی کے ایک نشان ہو اور اس کے تیع جو بھی ریزلٹ آئے وہ پی ٹی آئی کے لیے مجورٹی پارٹی نہ بننے دے ریزلٹ ایسے مینج کیا جائے کہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹس ہوں لیکن وہ گورنمنٹ فارم نہ کر سکے اس لیے جو پی ٹی آئی لیڈرشپ مقدمات میں مطلوب تھی یا نو میہ کے واقعات سے کچھ ذمہ دار لوگوں کی نظر میں لنک تھی شاید اس حصے کو الیکشن کا حصہ نہ بننے دیا جائے لیکن شفقت محمود جیسے لوگ جنہیں دیکھیں نو میہ سے آئی تک کسی نے نہیں پوچھا وہ لاہور میں ہی ہیں نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کیا نہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اس طرح کے لوگوں کو پی ٹی اے کو خود بھی چاہیے کہ اپنا سارٹ ویان آگے لے کے آئیں تاکہ انہیں الیکشن میں اگر بریدنگ سپیس ملتی ہے تو اسے اپنے بہترین فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے پولٹکس ہے ہی ایسی ہے کہ ڈیفیکل سرکمسٹانسز میں بھی آسانی تلاش کی جائے اور یہ آسانی تلاش کرنے کے لیے اگر رعوف حسن صاحب صدر صاحب سے ملے ہیں تو کیا انہیں اعتماد حاصل ہے پارٹی کا یا چیئرمن کا مجھے نہیں لگتا کہ نہیں لگے صدر صاحب پہ اعتماد کریں یا نہ کریں ڈیسیئن کہیں اور ہونا ہے نہیں میرا مطلب ہے رعوف حسن صاحب چل کے گئے تو کیا یہ پارٹی کی مکمل رضا مندی سے ہوا یہ مجھے کوسمیٹک ٹریٹمنٹ لگتا ہے کہ پارٹی ایفرٹ کرتی نظر آ رہی ہے اور ہم ایک بہترین جمہوری عمل کے ذریعے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں صدر صاحب میری نگاہ میں ایسی حیثیت کہ اب مالک ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی کو ٹیبل پہ لا سکیں یہ فیصلے کسی اور نہیں کرنے ہیں وہ اپنی ترجیحات کو خود دیکھیں گے اور جو ان کی ترجیحات میں آئے گا وہ نگران حکومت بھی کر لے گی اور صدر صاحب تو بہت پیچھے رہ جائیں گے ہاں بریدھن سپیس پیٹی اے کو ملتی ہی نظر آ رہی ہے وہ بھی ون اٹھو بی کلوز ٹو الیکشن تھوڑا ساتھ نیر صاحب سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے کہا وہ ٹیبل پہ نہیں لاسکتے ہاں اس بات تک لیکن وہ سنوکر کی ٹیبل پہ لاسکتے صدر صاحب باقی لوگوں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ رہنما جو نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے ان کو اگر لیمنیٹ کر دیا جائے تو قابل قبول ہے پاکستان تحریک انصاف ایف وی کنیکٹ ایٹ پید رانا و بشہ صاحب's پریڈکشن دیکھیں شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے مجھے آج پتا لگے مجھے یاد نہیں تھا کافی عرصے سے میں نے دیکھا نہیں اس کو تو میں آج گوشہ گمنامی میں گئے اور نو مئی کے بعد سے خاموش ہے لیکن ٹویٹر پیکھتے ہو اور وہ کیا کر رہے ہیں مجھے اتنا نہیں پتا دیکھیں ایشو یہ ہے اس وقت جو پریزیڈنٹ صاحب سے جو ملنے گئے ہیں میری انفرمیشن کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب کو میسیج جو کیا ہے پروم پروم ٹاپ یہ ہی ہے کہ جو ان کا آئینی رول ہے اور جو ان کا جو آئین کے اندر جو ملک کے قانون کے اندر رول ہے اور جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کریں اور ایز ای پریزیڈنٹ جو ان سے ایکسپیکٹیشن عوام کی ہے ان کی جو پبلک کی ہے کہ وہ آئینی جو ان کا رول ہے جو انہوں نے نہیں ادا کیا جس میں سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے پر بوری طرح میری نظر میں ایک مزربل فیلیر ہوگا جو نظر آیا ہے تو انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ نہیں پلے کیا اسی وجہ سے میں نے وہ ایک محاورتن کہہ دیا تھا کہ وہ ڈائیلوگ کی ٹیبل پر تو کیا لائیں گے وہ سنوکر کی ٹیبل پر لانے کے قابل ہیں میری خیال سے تو اس وجہ سے یہ مجھے اس میں دیکھیں حضرت چاہتا ہوں یہ ان کا آئینی کردار بھی نہیں ہے کہ سیاسی جمعیتوں میں ڈائیلوگ کروائیں بالکل بالکل ڈائیلوگ دیکھیں آئینی کردار ان کا ایک ہی تھا جو آئین میں لکھا جو وہ ڈیٹ دے سکتے تھے الیکشن کی بٹھے ڈیڈن جی انہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دینی تھی اور میں نے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر سکتے تو بڑا آسان سا طریقہ آپ ریزائن دیتے اور آپ چلے جائیں کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے آئین کی وعالیشن کرتے that means آپ اپنا اوت جو ہے that is to preserve the constitution of Pakistan protect the constitution of Pakistan آپ اس میں فیل ہوتے that means آپ کا جو آئینی کردارہ آپ نے نہیں کیا that amounts میری نظر میں misconduct and it's a good ground for impeachment اگر آپ ایک constitutional پوست پہ بیٹھے وے اپنا رول ادا نہیں کر سکتے تو میری نظر میں پریزیدنٹ صاحب نے پچھلے چار پانچ مہینے میں کوئی اچھا رول نہیں پلے کیا towards election خاص کر جنگا آخری stint that was a big failure اپنی ساری powers آپ election commission کو دے دی آپ نے delegate کرتی جو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے آئین کے مطابق آپ کو خود ہی date دینی تھی تو میری نظر میں کچھ مجھے اس میں کچھ constructive یا کوئی positive development نظر نہیں آ رہی message ان کو یہی گیا ہوا کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں جو وہ نہیں کر رہے لیکن اس سب صدر وہ کیوں بنے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے وہ کس کی وجہ سے بنے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں so there are expectations on behalf of the people of Pakistan even from the party یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے یہ election اگر ہو جاتا ہے this is for all the people of Pakistan کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں میرے خاص ان کو یہی کہا گیا ہوگا کہ آپ کا جو آئینی رول بنتا ہے پلیز اس کو ادا کریں جہاں تک رانہ صاحب یہ بات کریں کہ میری نظر میں دیکھیں میری information کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ ہمیں NRO دیا جائے کاسم صاحب کے والد کی طرف سے کوئی ایسی demand نہیں کہی مجھے NRO دیا جائے اس میں یہی کہا گیا ہے جو بھی بات ہوتی ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ دیکھیں اگر for instance jail trial ہو رہا ہے وہ secret trial ہو رہا ہے اس کو open trial کیا جائے access to justice کا right دیا جائے اس طرح میرے fundamental rights کی violation نہ کی جائے یہ ساری demands اور جہاں تک ایک demand ہے وہ ہم سب کی ہے that is کہ free and fair آپ timely election کرائیں وہ demand ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی نہیں کہیے کہ مجھے ملک چھوٹنے کے لیے رستہ دیا جائے مجھے کوئی way out دیا جائے کہ I'm running away from the country کیونکہ یہ کہہ رہے وہ لوگ ہیں کہ NRO مانگا جا رہا ہے جو خود ماضی میں NRO مانگتے رہے ہیں اور اس پہ deal بھی کرتے رہے ہیں so there is a difference between a leader and a dealer he is not a dealer he is a leader so اگر وہ deal کریں گے تو leader نہیں رہیں گے وہ dealer بن جائیں گے اور یہاں پہ dealer بننے کا رواج ہے بہت لوگ بنے لیکن مجھے ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا اور اگری وی رانہ صاحب ایسی کوئی نہیں کہا گیا کہ NRO کی بالکل بات نہیں کی گئی میری نظر میں نہیں خبریں کوئی ملا کسی نے پیش کش کی دیکھیں مقررہ تاریخ کا اعلان کریں جو کہ ان کا آئینی فرض ہے اس کے علاوہ کوئی میسیج نہیں گیا ان کے پاس اور باقی بات جہاں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان رفٹ کے خاتمے کے لئے کوئی درخواست نہیں کی گئی نہیں ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی البتہ اس وقت تک مجھ لگتا ہے ان کی آخری امید الیکشن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی مکمل ازادی دی جائے اور شفقت محمود نے بھی آج ملاقات کے بعد یہی کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں مساوی موقع سمجھتے تھے کہ عوام جیسے احریک ادم اعتماد کے بعد بہت بڑی تعداد میں باہر آگئی ان کے جلسوں میں جو پچاس سٹھ انہوں نے کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی چیئرمن پی ٹی آئی یہی سمجھتے تھے کہ شاید ان کی گرفتاری کے بعد لوگ سڑکوں پہ بہت بڑی تعداد میں آ جائیں گے ایجیٹیشن کریں گے لیکن پاکستانی قوم کا دیکھا کہ لوگوں کو ورکرز کے ساتھ سختی سے نپٹا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہاں ووٹ ڈال امران خان کی آخری امید یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور لوگ ان کی پارٹی کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈال دیں اگر اس میں بھی کامیابی کریں ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور ریاست کے درمیان ایک مفاہمت نہیں ہوگی ان کے معاملات ان کے درمیان صلح صفائی نہیں ہوگی پاکستان میں سیاسی تحکام نہیں آئے گا لیکن ایک زخم نومائی کا جو اسی کی وجہ سے پاکستان تحریک ان حالات کا سامنا ہے نومائی سے پہلے کچھ باتیں اور بھی ایسی ہوئی ہیں ایسی صاحب نے ایک سٹنگ آرمی چیف کا الزام تھا انہیں انہیں تیارہ غوا کی ہے وہ بھی زخم جو ٹائم کے ساتھ بھر جاتا ہے جو اس پر پولم لکھا ہے اس کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھنے ضرورت ہے زخم بھر جاتا ہے مجھے آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ میسیجنگ نہیں چاہیے تو یہ ایفرٹس کیا نہیں ہو رہی اور اگر ہو رہی ہیں تو کیا کامیاب ہو سکتی ہیں دیکھیں جب تک جو مین آدمی ہیں جس کے گرد سارا کچھ ہو رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی وہ خود راضی نہیں ہوگا کسی اس پہ تب تک تو کچھ بھی نہیں یہ لوگ تو اس کی وجہ سے ہیں نا اصل پاکستان میں شخصیت پرستی ہے پاکستان میں پولیٹکس جو ہے جیسے بھٹو کے گرد گھومتی تھی جیسے نواز شریف کے گرد گھومتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہی ہے جب تک وہ خود نہیں اس میں دوسرے لوگ ہیں وہ تو اپنی لیے ایک سپیس بنا رہے ہیں وہ اپنے اپنے ہلکے چاہتے ہیں کہ محفوظ ہو جائیں اور وہ ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی سیاست بھی چاہے گی کہ دیوار سے نہ لگا دیا جائے کوئی سپیس رکھی جائے اور سیاست میں یہ اچھی حکمت عملی ہوتی ہے دیکھ جو نواز شریف صاحب تھے وہ زیادہ ٹیکٹ تھے وہ زیادہ تجربے کار اس کام میں رہے ہیں وہ فوری طور پر ویڈراؤ کر جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں ریٹریٹ کر جاتے ہیں چند سال بعد کم بیک کر جاتے ہیں کیرمن پی ٹی آئی میں وہ فلیکس بلیٹی نہیں ہے تو آپ کی بار انجام مختلف ہوگا اس بار دیکھنا ہے کہ ساری کشم کش کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس ملک بہتری اسی میں ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ون ون سیچویشن نکل آئے غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں پیپل پارٹی نے بھی ماضی میں بہت ایسی باتیں کی ہیں ریاست کے حوالے سے نون لیگ نے بھی کی ہیں لیکن وہ فلیکسیبل تھے زرداری صاحب ہو گئے یا بنظر بھٹو ہو گئی یا نواز شریف حتیٰ کہ نواز شریف اور بنظر بھٹو ایک دوسرے پر بہت سنگین الزامات لگاتے رہے مگر انہوں نے مسا سپیس مل سکتی ہے یہ تو ایک بندے پر منصر ہے جو قیدی نمبر نو سو تین تالیس ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ جب تک الیکشن کا ریزلٹ نہیں ریکھ لے گا اس طرف نہیں بڑھ جو عدالتیں فیصلے کرنے جا رہی ہیں جس کے حوالے سے جو پرانے رہنما ہیں وہ بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کی انہوں نے ذہن سازی کی اگر وہ وہاں پہ بادہ ماف گواہ بن جاتے ہیں یا وہ گواہی کیلئے آ جاتے ہیں تو یہ مشکل صورتحال ہوگی صرف سائیفر کیس نہیں ہے نو مئی کا واقعہ بھی ہے پہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت حالات ہیں میڈل اس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے یہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں دہشتگردی کا ایک بڑا ریل تریٹ ہے افغانستان کی طرف سے ہے بہری رائٹ اور اس پہ کور کمانڈ کانفرنس میں بھی آج بات ہوئی آپ نے جتنے بھی ہم چیلنجز کا ذکر کیا بہرحال آنے والے دنوں میں کیا کیا ہوسکتا ہے اگلا ہفتہ کتنا اہم ہے پاکستان کو آفس میں ایک ماہ مکمل ہوا ان کی کار کردگی کیسے رہی بریک کے بعد آتے مزید بات کریں اس میں حیران کن بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف تو بے شک ترخواست کر رہی ہے یا اطلاع کے مطابق جیسے ابو ذر نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں سے بڑا اہم ہے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں حافظ حمدللہ نے بھی کہا تھا مولانا فضل رحمان جو کبھی مسلم لیگ نون سے دکھائی دیتے ہیں پھر زرداری صاحب سن کی طویل ملاقات ہوتی ہے ملاقات تو تازیت کے سسلے میں تھی لیکن شریف صاحب کی باپسی پہ پیپس پارٹی سٹیج شیئر کرنے جا رہی ہے دیکھیں مولانا صاحب کی پہلے بریج بیلڈنگ کر رہی ہے سٹیج شیئر کر رہی اس کی بات کا جو آپ کے سوال کا جواب میں بات مجھ لیکن مولانا صاحب ان سولہ مہینوں میں جو حکومت گزری ہے اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے مولانا صاحب رہے ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس پہ کوئی بھی کسی بھی فورم پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہے سو سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچا وہ مولانا فضل ریمان صاحب کی پارٹی کو پہنچا سو اس میں ایک تو بات یہ کلیر ہوگی دوسری بات یہ میرے خیال میں مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر طرف اپنی جو ہے گنجائش دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ اگر ان کو مرکز میں مرکز میں اگر انہیں ایڈیسمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ اپنے ویز وہاں پہ بھی اپنی آپشن کھلی رکھنا چاہتے ہیں ایڈ دا ویری سیم ٹائم کے پی میں کیا سیچویشن بنتی ہے اور اگر واقعی سین ایلیمنٹس سین پی ٹی ای کے سین ایلیمنٹس شفقت محمود قسم کے لوگوں کی اگر آپشن بننا شروع ہو جاتی ہے اور اسی قسم کے لوگ پی ٹی ای کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہے کے پی میں بھی تو پھر مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑی سیچویشن بن جائے گی کے پی کے اندر اور وہاں پہ ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ اگر انہیں حکومت بنانی پڑتی ہے یا حکومت میں کوئی اور ان کو شامل کرنا چاہتا ہے تو اپنے سارے اپشن اوپن رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں سائیڈوں پہ کھیل رہے ہیں کہ 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 کیا ہو سکتا ہے مرکز میں کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی آپشن کھلے رکھے ہوئے جہاں تک تعلق ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کی ابھی ایک سنٹس میں بات کر سکتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو اس وقت سیچویشن ہے یہاں پہ مولانا صاحب جو چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے مولانا صاحب کوئی پریشرائز نہیں کر سکرے پیپل پارٹی کو وین اٹ کمس تو سندھ اس لئے مولانا صاحب ایک سمجھدار آدمی ہے پرانے سیاستدان ہے اچھے اخلاق کے آدمی ہے اور دونوں سائٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی یوٹیلیٹی ہو جائے جہاں پہ ان کے ساتھ دینا شروع کر دیں گے چھیک ہے ویسے آپ کے پرانے سب انسائٹ سٹوریز بھی ہوتی ہیں جیسے اس سے پہلے آپ نے ہمیں خبر دی تھی کہ اباسی صاحب نیکس ٹین لائن محمود مولوی صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ دو اور شخصیات بھی ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے والی ہیں اور کیبنٹ لیول کی ہیں آپ کو تو پتا ہوگا کہ وہ کون شخصیات ہو سکتی ہیں آئیشہ جی بات یہ سیپل سی کہ اب یہ خبر بڑی پرانی ہو چکی ہے کہ جنا فلا بندہ آگے چلا جائے گا میرے خیال میں صداقت باسی کے بعد یہ خبریاں پرانی ہو چکی ہے اب اس میں کوئی مزہ بھی نہیں آتا اس کو بریک کرنے کا بھی مزہ نہیں ہے اصل میں جو نام ہے جو گردش کر رہے ہیں نا وہ بہت ہیوی ویٹ ہیں اس لئے اس خبر میں مزہ ہوگا رانہ صاحب انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں شیخ رشید کی طرف اشار کر رہے وہ بھی ہیں لیکن ایک اور نام ہے بہت کری بل اچھا کل پتہ لگے کہ IPP party ہے ہمیں بھول گیا تھا کہ وہ پارٹی بھی ہے بھول گئیتے ہم رانہ صاحب کل پتہ یہاں پہ تحفے ملیں گے جو سامنے آئیں یہ اچھے تحفے ہوں گے پی ٹی آئی کلو تو اچھے نہیں ہوں گے بہت ہے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو آ کے سرینڈر کریں گے جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف کوئی بات کریں گے کوئی جناب کوئی کا فیصلہ کیا ہے پارٹی ذرا یہ بتا رہے ہیں تو پھر ٹکٹ کس کس کو نہیں مل رہا شاید خاکان آباسی صاحب کو نہیں مل رہا مفتا اسمائیل کی میں بات کرو مفتا اسمائیل کی میں بات کرو مفتا اسمائیل is done and over with مسلم league noon and he is mentally prepared for نہیں اور وہ نہ تو الیکشن لڑیں گے باقی نہیں کہ شاید خاکان آباسی صاحب شاید خاکان آباسی صاحب شاید خاکان آباسی صاحب کوئی الیکشن لڑیں آج کل وہ پھر دوبارہ سے بہت ایکٹیو ہے مصطوی نواز خوکر کے ساتھ مفتا اسمائیل کے ساتھ اور سپیشلی جو ملاقات آخری انہوں نے لندن میں کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پولیٹیکل ملاقات آئی وڈ سی کہ یہ پولیٹیکل ویر فیل تاون کا جی ٹھیک ہے میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا مجھے نیر صاحب آپ سے جانا ہے عدالتی محاذ کے حوالے سے جب نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جیل جائیں گے یا جلس گا اچھا بہت سورسز کہہ رہے ہیں کہ انہیں ارسٹ کر لیا جائے گا مینوائل ایفان صدیقی صاحب کا عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل آرٹیکل جو چھپا ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ پر اب دباؤ بڑھایا جا رہا ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں شروع سے پی ایم ایل این کی یہ پولیسی رہی ہے میان عواز شریف کی سزا کے حوالے سے کہ عدلیہ از خود آگے آئے اور ان مقدمات کو ختم کرے ایسا ممکن نہیں ہے عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یہ پولیٹیکل پینیفٹس لینا چاہتے ہیں پبلک اپینین کے ذریعے پبلک اپینین ان کے حق میں ہے نہیں جوڈیشری کو ملائن کرنا چاہتے ہیں اب سارا مسئلہ میان نواز شریف صاحب کے لیے یہی ہے کہ کیا انہیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں سرنڈر کرنے کے بعد یا ٹرائل کوٹ میں سرنڈر کرنے کے بعد بیل ملتی ہے یہ نہیں ملتی چونکہ انہیں توشہ خانہ میں کے کیس میں بھی بیل درکار ہے اور دو سنٹینسز کا سسپنڈ ہونا دوبارہ چاہیے اور پھر الیجیبیلٹی کے لیے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے ونٹر وکیشنز پہ جانے سے پہلے ان کی اپیلز کی باقیدہ ہیرنگ بھی ہو جائے جو حالات بن رہے ہیں شاید ان میں نیپ کی طرف سے زیادہ مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن ٹائمنگ ان کے لیے ایک ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی یہ جو الیجیبیلٹی کا ایشو ہے اور کنوکشن اور سینٹنس کا ایشو ہے اچھا حفاظتی زمانت ایپسکانڈرز کو ماضی میں اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے کیا دی گئی ہے جہاں یہ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں دو تین مثالیں دی جاتی ہیں شرجی لنا میمن صاحب کی عرباب عالم گی راسم عرباب کی مفرور تھے ایپسکانڈر تھے ایپسکانڈر پروکلیم ڈفینڈرز کو ملی ہیں یہ ایکسٹرا الانس مل سکتا کوئی ایسی بات نہیں صرف اس تک پروٹیکشن مل سکتی ہے ایرپورٹ تو دی کورٹ اور اس میں شاید ایک یا دو دن بھی دے دی جائے ہیں اس میں اتنی الانس لگتا ہے جو محول بن رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لئے اتنی سپیس پیدا کر دی جائے گی کہ انہیں اکیس اکتوبر کے جلسے سے خطاب کرنے کا موقع مل سکے چونکہ اگر اکتوبر میاں صاحب کے جیل جاتے ہی ختم ہو جا گیا کہ ان ڈن ہاں یہ بڑا نکتہ پھایا یہ امپیکٹ کیا ہوگا سارا پولٹیکل کیریئر داؤ پہ لگا ہے اور واپسی سے نواز شریف صاحب کی جڑا ہے کیا پولٹیکل امپیکٹ کر سکے گے مسلم ماظرت نہیں ہے سب کافی دیر سے مجھے بریک کار جا رہے آتے ہیں بریک کے بار ملکم بیک ٹو شو اب حضر خوکلی جاننا چاہیں گے آپ سے سائفر کیس آج کی دن کی بڑی خبر ہوتی اگر فرد جرم آید ہو جاتی شاہ محمود قریش صاحب پہ لیکن ایسا ہو نہیں سکا تو اسے کامیابی سمجھا جائے پی ٹی آئے وکل آکی نہیں دیکھیں کامیابی نہیں اس کا procedure ہوتا ہے جو فالو نہیں کیا گیا تھا جب آپ چلان ہینڈ آور ہوتا ہے تو آپ کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے اس کے بعد فردے جرم آئید ہوتی ہے تو وہ پرسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا لاس ڈیٹ پہ جب ہینڈ آور وہ کر رہے تھے تو نہیں لیا گیا تھا کیونکہ اس میں بہت ساری objections تھے کہ ایک main issue pending ہے جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اس وجہ سے اس میں آپ ڈیٹ دال دیں تاکہ اس کا فیصلہ آجائے پھر آپ ٹرائل چلا لیں کیونکہ ان کا basic objection ہے جیل ٹرائل تو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتے ہیں دنیا میں یا پاکستان میں ہوئے ہیں جب ہوتے ہیں تو اس میں میڈیا کو ایکسیس ہوتی ہے اس کے اندر فیملی کو ایکسیس ہوتی ہے تو یہاں پہ ریمانٹ کا ہوا یہ بھی نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا ریمانٹ ہو چکا ہے سائیفر کیس میں بہت سارے ایشیوز تھے جو بڑے سیکریٹ طریقے سے چل رہے تھے تو اس وجہ سے سیریس اوبجیکشن سے میرا رائیٹ ٹو فیر ٹرائل اور جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے وہ کمپرمائز ہو رہے ہے تو اس سلامت ہائی کورٹ مجھ کو چیلنج بھی کیا گیا تھا تو اس وجہ سے وہ نہیں لیا گیا تھا چلان تو اب ان کو مل گیا تو اس کے بعد زہری بات ہے law میں ٹائم دیا جائے گا اس کے بعد چارج فریم ہوگا تو پھر ٹرائل سٹارٹ ہوگا کیونکہ کرمنل law میں ٹرائل اس دن ہی سٹارٹ ہوتا جب چارج فریم ہوتا اس کے بعد پھر ملک میں ہوں گے جب پردے جرم آئد ہوگی نیاب ترامیم وفاق کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا وہ واپس ہو سکتی ہے دیکھیں نیاب نے اس کو چیلنج فیڈل گورنمنٹ نے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مرطا بندیال صاحب وہ چاہتے ہیں کہ جو ترامیم تھی وہ رہیں تو اب اس میں تو جو کیونکہ فیصلہ آسکتا ہے پیکٹس اور آ چکا ہے تو اس میں لاجر بنچ بنے گا اور اس کو دوبارہ سنا جائے گا اور کیونکہ آلریڈی وہ ایک ڈسینٹنگ ججمنٹ تھی ایک بلکل اپیل کی فارم میں تو ریویو بھی نہیں ہوگا سکوپ بھی زیادہ ہوگا اور اس وجہ سے کچھ ججز ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیب کی ایک سیکس کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیب اتنا اس طرح کا آرم ٹویسٹنگ کا ادارہ نہ بنے تو اس کو اتنا سٹرانگ آپ انسٹیوشن نہ بنائے نوازشف صاحب کے حوالے سے دیکھیں میں نییر صاحب سے نے بات کی میں ایک چیز کہوں گا دیکھیں ابھی یہ فیصلہ آیا رانہ آصف کیس کا دسمبر دو ہزار بائیس میں اس میں یہ کہا سپریم کورٹ نے صدا تارک مسود صاحب نے کہا یہ دو زار پندرہ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ آدم کیس تھا کہ اگر کوئی شخص کنوکٹ ہے تو اس کو صرف کورٹ میں آکر سرنڈر نہیں کرنا تاکہ اس کی اپیل یا بیل سنی جائے اس کو سب سے پہلے ارثورٹیز کے پاس جا کے اپنا ارسٹ افیکچویٹ کرانا ہے اس کے بعد اس کی اپیل یا بیل سنی جائے گی سو میری نظر میں فرس امیر نواز شریف صاحب has to be arrested اس کے بعد ان کا کوٹ میں جا کے کیس سنا جائے گا یہ لیگل پوزیشن ہے ان کے گھر کو جیل دیکلیر کیا جاتا ہے بہت بڑے سوال ایک اور بڑا سوال جو مشیر کے وسطہ میں مندلا رہا ہے لیکن امریکن پریزیڈنٹ کا وہاں جانا ہوا بریک تھو ہو سکتا ہے جنگ روک سکتے آرزی طور پر ایک تو بات ہے جو امریکن پریزیڈنٹ گئے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ پریزیڈنٹ خود چلے نہیں ہے سعودی عرب نے ایک سخت موقف اختیار کیا ہے خطرہ یہ ہے کہ یہ علاقائی جنگ میں نہ تبدیل ہو جائے تیس ہزار تو ہماس کے جنگ جو ہیں ان کو بلکل ختم کرنا یا اس کو ویکیٹ کرانا مصر ان کو لینے پر تیار نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے بہت زیادہ ماملہ بڑھتا ہے اور حزباللہ بیچ میں کود پڑتی ہے تو ایک لاکھ جنگ جو اس کے بھی ہیں تو یہ خطرہ یہ ہے کہ وائیڈر کنفلکٹ میں تبدیل نہ ہو جائے اور کیونکہ اس میں اگر حزباللہ آتی ہے ایران شامل ہوتا ہے تو یہ معاملہ پورا مشرق بستہ ایک آگ کے شولوں میں تبدیل ہو جائے گا تو امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو اسرائیل کو بھی مظاہرہ کرنے کے لئے دباؤ میں رکھے کہ ٹھیک ہے آپ حماس کو ایک خاص حد تک نقصان پہنچ آلیں لیکن غزہ کے اوپر جو مکمل طور پر اسے خالی کرانا یا قبضہ کرنا یہ پریکٹیکل نہیں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بائیڈن نیتن یاہو کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نیتن یاہو اور ہارڈ لائنرز ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اس مرتبہ اپرچونٹی ہے غزہ کو این ایکس کر لیا جائے اور وہاں پر اپنی آثورٹی جو ہوگا ان کا یہ ویزٹ یا نہیں آنے والے دن بتا دیں گے اگلے پرگرام تک کے لئے جازت پیجے